السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب پھر یہ سے ہوں گے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں آج آپ کو ایک چھوٹی سی انفرمیشن بتانی تھی اس سوالے سے آپ کو ایک بریفنگ دیتے ہیں کہ جو سیڈی ہنڈرٹ ہوتا ہے اس کا جب جینون پسٹن چلتا ہے اس کے بعد اگر وہ خراب ہو جائے آپ کو کون سا پسٹن ڈالنا چاہیے اور اس کے اندر کون سا پسٹن آپ کو صحیح کرے گردی اس کے میں اندر آئے گی اور پیدار چیز ہوتی ہے وہ کون سا پسٹن ہوتا ہے مزید ویڈیو شروع کریں اس پہلے پلیز ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں ٹیم کو بچاتے ہوئے بڑھتے ہیں ویڈیو کروں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس ٹیم ہمارے پاس ایک سیڈی ہنڈرٹ کا ہیٹسلنڈر موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پہلے یہ جو جیرون پسٹن لاک کے آتا تھا یہ سیڈی ہنڈرٹ کا یہ پہلے لگا ہوا تھا دوستو ابھی ہم اس کے اندر یہ چنچی کا پسٹن ڈار رہے ہیں اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وائع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا پریشر بھی بہت اچھا ہوتا ہے جب اس کے اندر یہ چلتا ہے اس کا پریشر بھی صحیح بنتا ہے اور یہ پریشر کے لحاظ سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو جس طرح کہ یہ چیز اس کی تھوڑی ہوتی ہے جو وایا ہوتا ہے پریشر والا یہ تھوڑا سو ہوتا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے جب بھی آپ سی ڈی ہنڈرڈ کے اندر آپ اگر پسٹن ڈلواتے ہیں خراد والے سے دوسرا ڈلواتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چنچی کا پسٹن ہے یہ ڈالا کریں اس سے آپ کی گاڑی کا پریشر بھی اچھا ہوگا پیٹرول ایوریج بھی اچھی ہوگی اور سٹارٹنگ بھی بہت اچھی ہوگی کیونکہ ہم اکثر ہم کی انجن کرتے ہیں سی ڈی ہنڈرڈ کے جب بھی پسٹن ڈالتے ہیں اس کو چنچی کا والا ڈالتے ہیں اس کے اندر زیلڈ بہت اچھا ہے اور اس کی پک کے لیے آسے بھی زیلڈ اس کا بہت اچھا ہے دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ کو دینی تھی کہ جب بھی آپ پسٹن ڈالوائیں سی ڈی ہنڈرڈ کے اندر اور چنچی والا بشک وہ زیرہ نمبر فٹ ہو پچاس ہو سو وہ فٹ کرائیں اس سے آپ کی گاڑی کی پک بہت اچھی ہوگی اور آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو پریز روز سسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستو کو شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے بعد جلد حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ